ملک کی مارکہ میں اور ان کی زوجہ نصیم عرب او گھو اور سید احسن الدین حیدر ہو عالی علیہی کے پہلوں میں جکاہاتا فرما хرم اور انہیں کربرا والوں کی آداداروں کی پہلی سب میں شامل فرما اے ان مرہومین کی بلندی ترجات کے لئے ایک مردبہ دل کی گہرائیوں سے اور دعوص میں سال بات کریں لقت جاعت رسل ربنا بالحق السلام و السلام علی اشرف الانبیاء والمفسلین وآلہی طیبین الطاہنین المعصومین المسلمین المنتاجدین سمہ صلات و السلام علی مولانا ومالا سکلین موسط المحترم ومنینِ خراب جملہ برادرانِ اسلام باہر بسم اللہ سے لکھے سینِ منناس تک کا قرآن اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے ہدایت کا بہت تحفہ ہے کہ جس میں اگر انسان اپنی کسی بھی مشکل کا حال ٹھونڈنے کے لیے بیٹھ چھائے تو قرآن شرمندگی سے کسی منزل پر انہیں جواب دیتا ہوا خاموش نظر نہیں آتا بلکہ موسکر رکھے اپنے مارس کی طرح لا رتمن والا یابیسید کی آیتوں سے آواز دیکھتے ہوئے نظر آتا ہے کہ مجھ میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے قرآن نے کبھی کسی منزل پر کسی سوال کا جواب نہ دے کر انسان کو کوئی ایسا نمہا وہیہ ہی نہیں کیا بلکہ جب بھی اللہ کی قرآن سے کوئی سوال کیا گیا ہے تو قرآن کی آیتیں اس کے جواب میں تردیب پرہ کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہے اور قرآن ہر وقت مشکل گوشا کیوں ہے حاج دربا کیوں ہے اگر کیا سبب ہے کہ اللہ کا یہ قرآن ہر دور میں موجزہ ہے اور ہر دور میں اپنے زمانے کی انسانوں کو مسلمانوں کو آواز دے دے کے یہی پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ جب تمہیں دنیا کی کتابوں سے کسی مشکل کا حل نہ ملے تو میری چوکھٹ پہ آ جانا اس لیے کہ میں اس کا قرآن پر کے اترا ہوں جو آدم سے محمد تک سارے ربیوں کا مشکل پوشا ہے جو ہر دور میں ہر مشکل میں پھسے ہوئے اپنی مشکل پوشایی کے لیے آواز دینے والے جہاں جہاں بھی دیکھتے تھے تو دو ہی چہرے نظر آتے تھے اگر خموش نظر آیا ہے تو کتاب کی صورت میں قرآن نظر آیا ہے اگر چہرے سے نظر آیا ہے تو کل ایمان نظر آیا ہے اس لیے مالک نے اپنے جس قرآن کی بے بہا آیتوں نے جو 6666 ہے مختلف مقامات پر جو پیغامات دیئے ہیں انہی پیغامات میں ایک پیغام مالک کا یہ ہے کونو مہا صادقین جب تمہیں یقین ہو جائے کہ تم اپنے پول اور فیل میں سچے نہیں ہو تو میں چھوکے رحیم و قریب ہوں میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں تو پھر انہیں کے ساتھ ہو جانا جن کا کردار بھی بے آئے گئے جن کی گفتار بھی بے آئے گئے اپنے زمانے میں سچوں کو ڈھوڑتے رہنا اور اگر تم سچوں کو ڈھوڑ لوگیں تو اپنی زندگی پھر انہی کی محبت میں گزار دینا مالک چھوکتہ کو قرآن میں یہ آیت ہے کوئی نہ کوئی تیرا اس آیت کا نسطہ کوئی نہ کوئی اس آیت کا جو وارث ہے وہ ہے دیکھیں جب تک قرآن ہے تاب تک قانونیں بڑھا دیں اور جب تک قانونیں بڑھا دیں تاب تک جس جس پہ یہ قانون لانو ہو رہا ہے وہ تمام کے تمام عامور اگر نہ ہوئے تو ربے کائنات کا قانون ڈھوڑ جائے گا اس لیے جب کعبے پہ حملے کی تیاریاں ہوتی تھی اور زمانہ جس نے جو کرتا تھا اور سالی دنیا کی کفر کی ساری نگاہیں کعبے کی حقیقتوں پہ لگی ہوتی تھی کہ ہم کعبے کو یہ رسول پڑ جائیں گے ہم کعبے کو اس طرح ہی نسمار کر دیں گے تو پریشان اس لیے نہیں ہوتے فیالی والے کہ کعبے کی حفاظت کی زمدہ داری انسان پہ نہیں ہے یہ زمدہ داری رحمان پہ ہے اس لیے کہ جب تک قرآن میں صورت حاج موجود ہے اگری دے تک اللہ پہ واجب ہے کہ وہ جس کے طواف کی دعوت دے رہا ہے اس کا وجود باقی رہے تو کہ آج تک انھی حقیقتوں کی تصور نہیں آئے اور یہ زمانہ بڑی ترقی کے باوجود ابھی تک اس منطر تک نہیں گیا جس منطر کی تصویر جناب ابراہیم نے اپنے زمانے میں دکھائی تھی میں آپ کی چہرے کی لعلت کر کے جمعہ اتنا خوبصولت کہنے لگا ہوں کہ اگر یہ سمجھ میں آ لیا تو سیلے بیناردی علی کی طرح نقش ہو جائے آج کا ترقی یافتہ دور اور اتنی ترقی ہوئی ہے اور خاص کر مواصلات کے اتنی ترقی ہوئی ہے کہ ایک زمانہ تھا کسی کسی کے گھر میں فون ہوتا تھا ہر بندے کو اتنی توفیق نہیں ہوتی تھی کہ کوئی ٹیلی فون کا کرنشن لگا سکتا ہے پھر اس میں جب ترقی ہوئی یہ تھوڑا سا آگ ہوا اور جب یہ آگ ہوا پھر بھی آٹھ بندے کے بس کی بات نہیں تھی محلے میں کچھ کچھ گھر ہو رہے تھے جاں پڑھائے آج کا رسول اس لنگ ہے آلی کا آوازو پگڑ کر تعالیٰ پا جا ہاجیوں کے سامنے اپنے کٹ کو اپنی پنچوں پہ بوجھے ڈال کر تھوڑا سا بولند کر کے زمانے کو صرف یہی بتا رہا تھا کہ اگر آج میں آلی کو بلی نہ منباؤ آلی کے مولا ہونے کا اعلان نہ کرو تو تمہارا کوئی نقصہ نہیں ہوتا تمہارے شاید ہاجے بھی باقی رہیں لیکن میرا بڑا نقصان ہو رہا ہے اس لئے کہ مالک نے آج میرے رسالت کے سارے عہدے کو اچھیارت کر دیا کہا ہے اگر تُو نے آج علی کو مولا نہ منباؤیا تو تُو نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا میں اپنی رسالت کو بچانے کے لئے علی کے مولا ہونے کا اعلان کر رہا ہوں اور یاد رکھنا یہی جملہ تمہاری سبس کے لئے کافی ہے اگر میں محمد علی کو مولا نہ منباؤو میری رسالت نہیں رہتی تُو نے اتعار کر کے رضی اللہ کیسے رہتی ہے اگر میں روما نہ منباؤو تو میری رسالت نہیں رہتی ہے اب کوئی مسلمان اتعار کرنے کے بعد مسلمان کیسے رہ سکتا ہے اب سلسلے بڑھتے چلے گئے کائرات کا ربی پردہ گھر گیا اب منباؤو پر وہ آیا جسے نبیر اپنے زمانے میں عالم نہیں کہا تھا اور آج کی منباؤو پر میں وہ جملہ کہنا جاتا ہوں جو تین سے چو سٹھ دن میری اور آپ کی ملاقات کا سبب بنانے کے لئے یاد آتا رہا ہے جس کے بارے قدب قدب پر کائنات کے لبی نے کہا تھا کہ اکانی کو کبھی عالم نہ سوچنا اور اس چکرے پر اگر کچھ پڑا نہیں تھا بدا چکرا تو میں ایک چکنا ضرورت ہوگا جو عشق علی نے تراب کے اوپر نہیں بولتا وہ تراب کے نیچے بھی نہیں بولنے اس لیے کہ تراب کے اوپر صرف وہی بول سکتا ہے جسے اب تراب کی محبت پر بولنی تا طریقہ صحیح کا تراب کے اوپر نصیب ہو گیا ہو اور یاد رکھنا یہی تو قریبی ہے عمران کے شہزادے کی وہ اتنی دیر تک تمہیں کچھ نہیں کہتا جتنی دیر تک تم تراب کے اوپر ہو اور جب تم اس کی چاکیر کے نیچے چلے گئے پھر مٹی قدم قدم پہ پھوچھے گی کہا کہا تو لے ابو تراب کی واپر کا حق عطا کیا ہے اگر حق عطا کیا ہے تو پھر وہ حیار کر تمہاں قدر آلے گی اور اگر تمہیں وارشہ رنگی ہو گئی تو پھر مجھے کہنے کی ضرورت لی ہے ممبر پہ وہ آیا ہو جسے نبی نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کہا ہوتا کہ علی آدم ہے علی آدم ہے اگر پی اپنی زندگی میں کہا ہوتا کہ علی آدم ہے تو پھر عالم مہتاج ہو جاتا ہوں اس لیے کہ ہر عالم مہتاج ہے علم ہوتا ہر عالم مہتاج ہے علم ہوتا ہے جت کے بعد پہمبر تعریف کرانے جا رہا ہے کہ جو کبھی مہتاج ہے لیے یا وہ جلی ہے یا وہ علی ہے نہ جلی مہتاج سے نہ علی مہتاج سے فارق صرف اتنا ہے کہ اگر دونوں کو محبت کے آئینے سے ریکھتے چلے جاؤ تو وہ جو مہروانیے کرتا ہے تو اپنے منکر کو بھی تک تک پرچھا دیتا ہے اور دب آلی رحیمیہ تقسیم کرتا ہے تو صاحب نے کھڑا سکاپ اور تنوار ہاتھ میں لے کے کہتا ہے کہ تُو نے تنوار مجھے لے دی اب تو کیسے لڑے گا تو میرا مولوگ اس کا آرکے کہتا ہے تُو بھی ابھی بری قریمی کی سفر جو تنوار دینا جانتا ہے منبر پہ جلوہ ہی فروز ہوئی اور جیسے ایک مدت کے بعد منبر پہ منبر والا آیا اچھا ہے اسے اور آسان کر دی اگر آپ لوترے میں پیام آتا ہوگے ہیں تو میں پنجوسی نہیں کرتا جب باری 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 چھلے گے تو سارا آرک اکٹھا ہوگے عبران کے شہدادے کی چوکھٹ تک آیا اور آواز کے بھی کہتے ہیں یا علی صدقہ اب آپ ہماری خلیفہ ہیں جلال بھی آکھیں جلی کی علید ہیں انہیں ٹان کر کہو ہم تمہارے انسان میں اتنی جلوت ہے کہ وہ علی کو خلیفہ بنائے یہ کام تو رحمان کا اور ہم رحمان کے برائے ہوئے ہیں ہم انسانوں کے برائے ہوئے نہیں ہیں ہمیں تمہاری خلافت نہیں چاہیے جاگر تمہاری خلافت نہیں چاہیے تو ایک مسلمان سے بے ساختہ ایک ایسا جبلہ لکھل گیا جسے تاریخ کے اوراق پر مورنک نے جتنا خوبصورت لکھا ہے اتنا ہی خوبصورت نقشہ پھر میرے بولا نے اپنے کردار سے پیش کیا ہے اس نے کہا اچھا یائی سرکار اگر آپ نہیں پسند کرتے تو ہم پھر اللہ کی بارکہ میں یہ اس طلاح سے ضرور کریں گے کہ انہیں ہماری ہدایت کرنا پسند نہیں کی